مرزا ندیم بے ایویرنس دیزنا چاہیں گے کہ یہ الیکشن اصل میں ہوتے کیسے ہیں کس طرح کیے جاتے ہیں کیا پاکستان کی طرح کوئی طریقہ ہے کہ وہاں پر جیسے کینیڈیٹ کو ووڈ دیا جاتا ہے کیا اسی طرح سے یہاں پر بھی کینیڈیٹ کو ووڈ دیا جائے گا یا اس کا کوئی اور طریقے کار ہے یہ ہم معلوم کریں گے یہاں پر سوشلس پارٹی کے ہمارے سینئر رہنمہ ہیں جناب محمد اقبال چودری صاحب ان کا تاروح اور بھی کئی حوالوں سے ہے تو آج چونکہ وہ سوشلس سیاست کے اوپر بات کریں گے اس لئے سوشلس پارٹی کے رہنمہ کی حیثیت سے ہم ان سے بات کریں گے اقبال صاحب یہاں پر جو الیکشن ہوتے ہیں سپین کے اندر یہ کس طریقے پر ہوتے ہیں کیا کینیڈیٹ کو ووڈ ملتے ہیں پارٹی کو ووڈ ملتے ہیں کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہاں پر چھوٹے یونٹ ہیں پاور جو ڈی ویلویٹ ہو گئی ہوتی ہے نیچے تک سفر کرتی ہے جو چھوٹا گاؤں ہے یا شہر کا جو بڑا محلہ ہے اسے ہاں پر کہتے ہیں دستری تو یعنی زلہ ہر زلے کی اپنی ایک آگروپاشن ہوتی ہے جس کے اندر لوگ ایفلیئیٹڈ ممبر ہوتی ہیں وہاں پر ایک صدر ہوتا ہے ایک سیکٹری ہوتا ہے ایک خزانچی ہوتا ہے وہ ان کے پھر ممبران ہوتے ہیں جن کی مہانہ میٹنگز ہوتی ہیں جب بھی کوئی الیکشن ہو بلدیتی الیکشن ہو دوسرے حوالے سے اگر جو گوبرنو آوتونومس ہیں ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو جہاں ہمارے آنکھ کہتے ہیں سوائی حکومت اس کے الیکشن کے حوالے سے اور ایون نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے پرپوزل جو ہے وہ نیچے سے جاتی ہے فرسٹ کینڈیڈیٹ اور سیکنڈ کینڈیڈیٹ تو یعنی وہ ہر محلے کی اسمبلی یا ہر زلے کی اسمبلی پرپوز کرتی ہے کہ ہمارا نمبر وان پر کینڈیڈ یہ ہوگا اور سیکنڈ لسٹ پر یہ ہوگا اور تھرڑ یہ ہوگا سیونٹی سے نائنٹی پرسنٹ تک ممبران وہی جاتے ہیں جو نیچے سے پرپوز کے جاتے ہیں اس کے اوپر پھر شہر کی لیول پر جو ایکزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے پارٹی کی مالا کا ایک صوبہ ہے تو اس کی جو صوبائی کونسل ہے وہ بیٹھ کے پھر شارٹ لسٹ کرتی ہے کہ یہ ممبر ہر حوالے سے اس اہل ہے یا نہیں اس کے اوپریریٹی پر آگے دانا چاہیے یا نہیں اور کچھ ازاد ممبران کو بھی ان کے اپنی کوالیفکیشن کی بنیاد پر یا جو الائنس ہوتے ہیں اتحاد مختلف جماعتوں کے آپس میں اس کی بنیاد پر ان لوگوں کو بھی درمیان میں لائے جاتا ہے لیکن پہلی ترجیہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی لیڈ کر رہا ہو یونین کونسل میں زلے میں یا صوبے میں جس طرح آپ بارسلونہ کی بلدیا ہے تو ہر پارٹی اپنی طرف سے ایک آدمی کو ہیڈ آف دی لسٹ جسے کہتے ہیں کپ دی جس طرح وہ منتخب کرتے ہیں اس ہی کا کارٹیل چلتا ہے فوٹو اس ہی کی چلتی ہے نیچے پھر سب لوگ سیکنڈ پہ تھرڈ فورس اس طرح جتنے کل ممبران کی تعداد ہے اتنے نام دینے چار ان کے سپلینٹے یعنی کہ جو ان کو کسی کو بعد میں ریپلیس کر سکیں وہ بارسلونہ کے ابھی فورٹی ون ممبر ہیں کل کونسل کے جو میوسپر کرپریشن ہے تو پانچ چار لوگ مزید اضافی اس حساب سے ہر پارٹی نے پینتالیس پینتالیس لوگوں کی لسٹ دی ہوتی ہے ایک سے اکتالیس تک جو لسٹ ہے اور پھر آگے چار لوگ وہ جو سپلینٹے ہوتے ہیں کسی وجہ سے اس کی نوبت کبھی نہیں آتی لیکن قانون میں یہ پرویجن موجود ہے کسی جگہ پر کوئی پارٹی سارے الیکشن جیتی جاتی ہے مخالف کوئی پارٹی نہیں جیتی تا بھی ان کے پاس جو بقایا ممبران ہے وہ ہوں کیونکہ پھر دوبارہ الیکشن نہیں ہوتا خدا نہ خاصتہ کسی کی فوتگی ہو جائے کوئی صفحہ دے دے یا جو لوگ بڑی ذمہ داری میں چل جاتے ہیں جس طرح سبائی ممبران ہے قومی ممبران ہے نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے تو وزارت ملنے کی صورت میں پھر وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آسیت وزیر کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں لیکن ایز ای ممبر نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر ممبر والی سیٹ جو خالی ہوتی ہے جو لسٹ میں پیچھے نام آتا ہے وہ بندہ ایٹرم اٹھک لیا آگے چلا جاتا ہے اس کے لئے دوبارہ زمنی الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ کچھ تو ٹیکنیکہ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں ان پر بھی الیکشن میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ماس و آئی آرمی کے باقی سارے ہی فورسز کے لوگ بھی پروفیسر ہیں انجینئر ہیں ایون پولیس فورسز میں جو لوگ ہیں موسوس میں نیشنل پولیس میں یا اس میں گواڈی اوروانا میں ان کو بھی اللہ ہوئے کہ وہ جب وہ والی سیٹ پہ جائیں گے تو ادھر سے ان کی جاب فریز ہو جائے گی اس وقت تک جب تک وہ واپس اپنی جاب پہ نہیں آتے اگر کوئی چار سال ممبر رہے گا چار سال کی جاب فریز رہے گی کوئی پوسٹ مین ہے تو اس کی بیشی طرح وہ ممبر اسمبلی بن جائے بنے لوگ جو گھروں میں جا کے خط ڈال کے آتے تھے تو وہ چار سال پوسٹ مین کی جاب ان کی فریز ہو گئی چار سال وہ ممبر اسمبلی رہے چار سال کے بعد دوبارہ ان کی پارٹی نہیں جیتی اتنے ممبر نہیں بنے تو انہوں نے جا کے اپنی ریڈی اٹھائی اور وہی والا کام شروع کر دی دوبارہ اچھا اگر بڑے ہی سادہ الفاظ میں میں اگر آپ سے یہ پوچھو کہ یہاں پر جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ بلہ ایک پارٹی کا نشان ہے کسی کا جو ہے وہ شیر ہے کسی کا تیر ہے یہاں پر جو ہے اس طرح کی نشان بازی نہیں ہوتی ہے بلکل پارٹی کے سگلاز ہیں جس طرح پے ایس ایس ای یا پے سو اے ان کا پارٹی کا نام پارٹی کا نشان نہیں ہے ہاں وہ پھول نشان ہے اسی طرح پارٹی دو پپولار ہے تو اس کا جیسا دو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کے پروں کا نشان ہے اسی طرح ووکس ہے اس نے اپنا نشان رکھا ہوا ہے اس کے راتے پبلی کہنا ہے اس کا اے آر ایس اے اس کے اندر جلڑے میں آ رہے ہیں صددان ہے تو ان کا اپنا ہے یعنی ایک مقصود سائن ہوتا ہے لیکن ووٹ کے آگے کوئی نشان نہیں لگانا ہوتا کسی نے ووٹ کے آپ پر ٹک نہیں کرنی مور نہیں لگانی انگوٹھا نہیں لگانا ووٹ لسٹیں سب لوگوں کی کوئی پارٹی چاہے دو میمبر بنیں بیس بنیں یا کچھ بھی نہ بنیں ان سب کی لسٹیں پرچیاں برابر چھپیں گی لفافے موجود ہوں گے اب اگر نو پارٹی الیکشن میسا لے رہی ہیں بار سالونوں میں تو نو پارٹی اس کی لسٹیں پڑی ہوں گی وہاں پر پرنٹٹ آپ نے اپنی پرسندہ پارٹی کا وہ پیپر اٹھانا ہے اس کو رول کر کے لفافے میں ڈالنے اور وہ لفافہ جو ہے وہ بیلٹ بکس کے اندر ڈال دینے بغیر کسی نشان لگائے بغیر اس کو بند کیے اور کسی بھی لفافے میں دو پیپر نہیں ڈالنے ہمیشہ جس پارٹی کو آپ پریفر کرتے ہیں اس پارٹی کا وہ پاپیلیتا جسے جہاں پہ کہتے ہیں وہ اٹھائیں سوبرے میں ڈالیں لفافے میں اور لفافہ جو ہے وہ ارنا میں یعنی بیلٹ بکس میں ڈال دیں اسی سے وہ دوبارہ شام کو کونٹنگ ہوتی ہے تو وہ سارے لفافے وہ نکال کے پیپر نکال لیتے ہیں اگر کسی سے دو پیپر نکلیں وہ دونوں کیسے ہو جاتے ہیں اور ایک پیپر نکلے گا تو وہ ایک ووٹ کونٹ ہوگا بارسلونہ میں پہلی بار بوفے بائیس سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراثہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سندروں کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتہ یہ ہے آم ڈی اصلی زائی کا بی اصلی لذت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیعہ اور ازحال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہیڈا انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چود ریسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونہ سپین ہمارا فون نمبر اہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ اچھا اقبال سب یہاں پر یہ ارخل ایسے بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ اور میں مد مقابل ہے اور ہمارے لیے ووٹ مانگے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چودی محمد اقبال کو ووٹ دیں میں کہوں جی مرزا ندیم بیگ کو ووٹ دیں اس طرح کی مرزا ندیم بیگ کو ووٹ دیں اس طرح کی مرزا ندیم بیگ کو ووٹ دیں نہیں ایسا کچھ نہیں یہ رتیفے ہمارے یہاں ہیں وان ٹو وین الیکشن صرف برٹش ڈیموکریسی میں ہے ان کی ہانی اسے کہتے ہیں پرپورشنل ڈیموکریسی جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میں میں یہ آجائے متناسب نمائندگی متناسب نمائندگی کہ حاصل شدہ ووٹوں کی بنیاد پر ممبر بنتے ہیں جس پارٹی کے جتنے ووٹ ہوں گے اس عساب سے اس پارٹی کے ممبر بن جائیں گے کسی ممبر کو نہ گاریاں کرائے پر لینے کی ضرورت ہے پارٹی کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں پارٹی کو ریاست فانڈ کرتی ہے حاصل شدہ ووٹوں کی نسبت سے ان کو فانڈز ملتے ہیں جو ڈونیشن جاتے ہیں وہ بھی نومینٹ ہوتے ہیں پھر پارٹیاں کرزے لیتی ہیں چھوٹی چھوٹے لیول پر کہ لوگوں سے کرزے لیں کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے تاکہ جب ہماری کمپین ختم ہو جائے گی کوئی فرد اپنی جیب سے اس طرح پیسے نہیں ڈالتا جتنے لوگ پارٹی کے ممبر ہیں وہ مہانہ بنیاد پر چندہ دیتے ہیں اس کے بعد جو پارٹی کے کارگو سیلیکٹ ہو آ جاتے ہیں جو لوگ ممبر ہیں ان کو کسی نمائندگی مل گئی ہے ممبر بن گئی ہے کسی جگہ پر کسی پوسٹ پر لے لیا ہے تو ان لوگوں کی تنخواہ سے پارٹی جو ہے وہ آٹھ فیس ساتھ پانچ فیس ساتھ دس فیس ساتھ ایون بیس فیس ساتھ تک وہ لوگ اپنی تنخواہ کا آمدن کا حصہ پارٹی فانڈ میں ڈونیج کرتے ہیں اچھا ناظرین محطرم یہاں پہ یہ چیز ابھی اقبال صاحب نے خیروازے کر دیا میں ذہا تھوڑا سا اس کو مزید نکھار کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سوائے فوج کے جو ہے باقی سرکاری ملازمین بھی الیکشن میں بطور کینیڈیٹ حصہ لے سکتے ہیں اور جیسا کہ اقبال صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ جتنا عرصہ میمبر رہے گا پارلیمنٹ کا ہو یا صوبائی پارلیمنٹ کا ہو یا بلدیا کا ہو جہاں کا بھی ہو جتنی مدت رہے گا وہ اتنی مدت کے لیے اس کی جاب جو ہے وہ فریز ہو جائے گی یعنی وہیں رک جائے گی اس کے بعد جب اس کا عہدہ یا اس کا جو وہ رکنے پارلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ اپنی جاب کے اوپر واپر چلا جائے گا اچھا اقبال صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر کیا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر محلے کے جا کے بوٹ ڈالنا ہے یا جہاں کہیں بھی ڈالا جا سکتا ہے کتالونیا میں نہیں ہر آدمی کو اس کے الیکشن میں جو لوگ فرس ٹیم میمبر بان رہے ہیں یعنی جن کا ووٹ بنا ہے کسی جگہ پہ پادرون چینج ہوگی ہے تو اس حساب سے جہاں پر آپ کی پادرون ہیں اس حوالے سے جو آپ کے محلے کا قریبی پولنگ سٹیشن ہے اکثریت سکولم ہوتے ہیں اور کئی جگہ پہ جو اینا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں پہشری دفعہ پولیس پورٹی وزروال میں ہوا تھا اس کو ایلا افیسیال دے دیا ہوا میں کوئی بھی ایسی جگہ وہ بنائی جا سکتی ہے یعنی کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے گارکے نزدیک اس کا پولنگ سٹیشن ہو پھر بندے کے پاس پیپر آتا ہے کہ آپ کا ٹیبل نمبر یہ ہے آپ کا جو اینا ایریا یہ ہے اور آپ نے جا کے اسی پہ اس کا ٹیبل فگر ہوگا ا ہے ا ہے یو ہے ون ہے آئی ہے جو بھی ہے ٹیبل اس کے اوپر جا کے آپ نے اپنا دکھانا ہے دینے ہی اور وہ پیپر جو آپ کا لسٹ میں نام ہونے کا جسے کہتے ہیں سینس الیکٹرال وہ آپ نے ووٹ دکھانا ہے دینے ہی دکھانا ہے وہ لسٹ میں دیکھیں گے آپ کا نام بھی ہے ووٹ بھی آئے اس پہ کٹا لگائیں گے اور آپ کو کہیں گے یہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں جب تک وہ لسٹ میں نام نہیں آئے گا اس کے اوپر کٹا نہیں لگے گا گنتی کرنے کے لیے اس وقت تک آپ ووٹ بکس میں ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں اچھا اکبال صاحب میں اب جو سوال کرنے لگا ہوں اس میں میری آپ سے گزاری یہ ہوگی کہ آپ نیوٹرل امپائر بن جائیں اور سوشلسٹ پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے ایسی پارٹی سیکنڈ نمبر پہ ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی پارٹی کے جس کا کوئی وجود ہی نہیں رائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی وہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے دیکھیں میں اس حوالے سے میں آپ باقی لوگ بھی جتنے ہیں ایون کے پارٹی کے جو ہیڈ آف لسٹ ہیں وہ بھی چلتے ہیں جو عدد شمار شائع ہوتے ہیں لوگوں سے سوال نامے کی بنیاد پر اسے کہتے ہیں ان کو ستاجو سروے ہوتے ہیں ان سروے کی بنیادوں پر گمنام ہوئے ہوئے تھے پہلے وہ چار سال آلکال دے رہے اور آخری آٹھ سالوں میں وہ کہیں بھی نہیں تھے یعنی وہ آٹھ سال بلکل گمنام رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے دوبارہ تریا پر بارسلونہ ایک مثال دی ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس گروپ میں نومینیشن لے لی ہے اس کے ہیڈ آف لسٹ بن گئے ہیں تو اس وقت سے وہ سر اضرائے بلاغ میں ان کا نام آنا شروع ہو گیا حالانکہ وہ جس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے تھے وہ پارٹی حکومت میں رہی لیکن اس کے بعد وہ پارٹی گمنامی میں چلے گئی جانے کے چوتھے پانچ میں نمبر پر چلی گئی تھی بے کمون جو موجودہ آلکال دیسہ ہے بارسلونہ ایک کمون اس کی پارٹی جو ہے کئی سروے ہیں اس کو پیدا نمبر دے رہے ہیں کئی سروے اس کو تیسرا نمبر دے رہے ہیں آدھا کولاؤکو اسی طرح بہت سارے سروے ایسے ہیں جن میں سوشلس پارٹی پہلے نمبر پہ آ رہی ہے آصل شدہ ووٹوں کے تناسب سے یا ایک آج ممبر ان کا زیادہ ہو سکتا ہے اسی طرح بے کمون ہے اسی طرح تریعہ سے پہلے تین جو تھے برابر تقریباً ووٹوں کے حساب سے یا ممبر جو بنتے تھے زلہ کونسل میں وہ تھے اس قرار ریپبلکانہ اس کے بعد پی ایسے سے اور بے کمون ممبر تقریباً سبے کے برابر تھے تو پچھلی الیکشن میں اس قرار ریپبلکانہ کو باوجود اس کے کہ ان کے ووٹ آصل کردہ زیادہ تھے لیکن ممبر ایک جتنے تھے تو وہ باوجود پہلے نمبر کے آنے کے وہ حکومت میں نہیں آسکے تھے کیونکہ وہ آزادی پسند جماعت تھی اور فیڈل گورنمنٹ یا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا لوک نہیں چاہتے کہ کسی آزادی پسند بندے کو بارسلونا جیسے اہم تین شہر کا میر بنایا جائے وہ یہی ہے کہ ووکس نہیں ہے انٹر ہوگی اچھی خاصی نمائنگی تھی وہ لوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بھی کوئی ممبر بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے اگر وہ دس ووٹ بھی کام لیے پانچ فیصات سے تو بار ہو جائیں گے اور اگر لے لیے تو پھر اس حاصل شدہ ووٹوں کے حساب سے وہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان میں چلی جائے گی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک پارٹی جو پچھلے دو الیکشن میں اوبر کے بہت اوپر آئی تھی کو ٹائم کافی ہو گیا میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوشلس پارٹی کے ساتھ آپ کی نسبت ہے تو لوگ سوشلس پارٹی کو ووٹ کیوں دیں اب تمام حدود سے آپ باہر ہیں دیکھیں ایک ہے میری نسبت ہو نہیں اس میں میرا کوئی پرسنل مفاد نہیں ہے الحمدللہ آج تک کبھی ایک سینٹی کا بھی بینفیٹ نہیں لیا کسی حوالے سے بھی کسی اپنے کام کے لیے کبھی کچھ فارش نہیں کی جو بھی کیا وہ کامن جو مفاد ہے اس کے اب پارٹی دو پوپولر اور سوشلس پارٹی یہ دو پارٹیاں ہیں جو حکومت بناء سکتی ہیں سپین میں اسکیر republikانہ جنس پر قطولونیا اور پی ایسے سے وہ پارٹیاں ہیں جن کی حکومت رہی ہے قطولونیا میں پی ایسے سے بے کمون یا جنس یہ پارٹیاں ہیں جن کی بارسلانہ میں حکومت بان سکتی ہے ہمارے جو روز معرہ کے مسائل ہیں وہ جو پارٹیز حکومت میں آ سکتی ہیں اپوزشن میں رہ سکتی ہیں ہمیں ان پارٹیز میں ایفیلیشن لینی چاہیے اور ان پارٹیز کو ووٹ کرنا چاہیے نہ صرف ووٹ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے ہماری بچیاں ان پارٹیز میں ایفیلیشن لیں ممبرشپ لیں اور وائی ناٹ ان کا رائٹ کیوں نہیں بنتا اگر کوئی منچسٹر کی میر بن سکتی ہے خاتون جیل میں پیدا ہونے والی اگر صادق خان لندن کا میر بن سکتا ہے تو بارسلونہ میں کوئی اس سے باہر پیدا ہونے والا یا ایسے لوگ جن کے والدین اس سے باہر پیدا ہوئے تھے وہ کیوں نہیں بن سکتے آپ کے لیے یہاں پہ برابر مواقع ہیں گھر میں آکے آپ کو کوئی کھانا پیش نہیں کرے گا آپ کو کھانا بھی لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا یا آرڈر کر کے مگانا پڑے گا اور سیاست میں آرڈر کر کے کھانا نہیں آتا جا کے لے کے آنا پڑتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جتنے ہمارے بچے پارٹیسپیٹ کریں گے ہیں ان کی حصلہ فضائی کرنے چاہیے ویسے بھی دیکھیں نا مالے کی تنظیم ہیں ایسوسییشنز ہیں عام پاس ہیں جو سکولوں میں والدین کی تنظیمات ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کی پارٹیسپیشن صفر ہے یہ افسوسناک ہے ہمیں اب اس سے نکلنا ہوگا صحیح بہت مہربانی سر اقبال صاحب آپ کی آپ بہت ہی آسان اور سہل طریقے میں انہوں نے یہاں کے انتخابی عمل کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر دی ہے اور جو صورتحال اس وقت بنتی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی کر دی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا آپ سے گزارش وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اس کے پروگرام کو لائک کر دیں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ لازمی اس پروگرام کے حوالے سے بھی کیجئے گا آپ کی بہت مہربانی اگلے پروگرام تک مجھے اور اقبال صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ